اللہ 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 السلام علیکم آج میں آپ کو چکن کا شوڑے والا سالن سمپل سب بھنا 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 بنا رہی ہے جو آپ روٹی سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں بخش کے بعد تھوڑا دل چاہتا ہے شہینج ہو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے تین ادر ٹیماٹروں کا پیز بنا لیا یہ آدھا کلو سے تھوڑی زیادہ میں پہ چکن ہے تقریباً ایک کلو سے کمر ایک ٹی سپون میں پہ زیرہ ہے پشاوہ ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون لال مرچ ایک لال ہڈی مرچیں ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون ہڈی اور یہ ایک ٹی سپون گرم مدالہ ساویج اس میں ایک بڑی لائچی دو تین لونگیں تین چار کالی مرچ اور ایک زیرہ اور یہ ایک بڑی سائز کی پیاس کو میں نے تلنے رگ لیا بارک چاپ کر کے تیل میں ایک آدھا کپ تیل میں سائے اب یہ دیکھیں براون ہونا لگی ہے جب یہ ہلکی براون ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر میں ایک بڑی لائچن ڈالوں گی تقریباً دو ٹی بری سپون آپ دیکھو گا میرے کھانوں میں تقریباً مسائلے سیم سیم ہوتے ہیں کیونکہ میں سالے وہ مسائلے یوٹ کرنا چاہتی ہوں جو گھر میں اویلیبل ہیں کوئی اور نہ ہو تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو اب یہ جانے یہ بھون رہی ہے جب یہ بھون جائے گا اچھا ہری میرچیں ضرور دالا کریں اچھا اس سے تیز جاتا ہے پیاز کے اندر جب وہ تلتی ہے اب یہ بھون جائے گا تو ماتر کا بھون گیا ہے اب میں پھون گیا ہے ماتر کا فیز دال ہوں پھر سے ماتر کا فیز دال زیادہ سیدھے تاکہ گریوی بن جائے اور یہ سارے مسائلے ایک سالے اور اس کو 10-15 ملٹ کے لئے بھونیں اچھے سے بھون ہے اتنا کہ مسائلہ تیز ہو گیا مسائلہ بالکل بھون گیا ہے میں نے نمک ڈال دیا نمک رہ گیا تھا اچھی سے خضبو آنے لگے تو اپنے اچھینگل میں چھکن دال کے بھونیں چھکن دال کے در سویڑا بھونیں اپنے ہلکی آنس کے رکھ دیں گے چھکن کا پانی سکھ ہو گا چھکن میں بھون گئی ہے اچھے سے کلر چینج ہو گیا کلر چینج ہو گیا کلبو کلر چینج ہو گیا کلر چینج ہو گیا چھکن میں اچھے سے بھون گیا کلر چینج ہو گیا دمکے اس کو ہم دمپے رکھ دیں گے پا قریبا پندرہ منٹ کے لئے تاکہ گوش اچھے سے گل جائے پندرہ منٹ ہو گئے تھے گوش بھی گل گیا تھا گریبی بھی تھک ہو گئی تھی پر سے میں نے ہر دھنیاں نئی تھا حضرت میں پاس تو میں نے ہری مرچی کو گرم مسالہ دال دیا اور پھر میں اس کو سرف کر لیا بہت مسئلہ کا بنا بتائیے کا کیسے لگا لائک کریں سکرائب کریں